حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعنو دائم علی عدائی ملی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قالوا لن تمثنا لن تمثنا النار الا ایاما معدودا قل التخصم عند اللہ عهدا فلن يخلف اللہ عهده ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئتو فاولاک اصحاب النار هم فیا خالدون والذین آمنوا وعملوا صالحات اولاک اصحاب الجنہ هم فیا خالدون صدق اللہ العلی رضیم ہماری گفتگو سورہ بخرہ کی ان آیات کے زیل میں چل رہی تھی جہاں پر قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے مختلف پہلووں سے یہ آیت بیان کر رہی ہے اور ابتدا میں قوم بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر کیا اس کے بعد یہودی عوام اور یہودی علماء کا ذکر ہوا اور آیت نمبر اسی ایٹی یہ آیت جیسا کہ آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا سورہ آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَةِ اِلَّا اِلَّا اَمَانِي یہ جو بیان ہوا کہ اِلَّا اَمَانِي 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 کے تین مانع بیان کی ہیں اس میں سے ایک مانع یہ تھے کہ ایک مانع یہ تھا کہ ان کی بیجا عرضویں بیجا خواہشات بیجا تمنایں تو آیت نمبر ایٹی میں انہی بیجا تمناوں میں سے ایک تمنا کا ذکر ہوا اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کی نظر یہ تھی یہودی یہ کیا کہا کرتے تھے کہ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارَةِ إِلَّا اَيَّامَمْ مَعْدُودَةِ کہ وہ یہودی یہ کہتے تھے لَنْ تَمَسَّنَ مَسَّا کسے کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مَس مَس لَمْس یہ دونوں ایک ہی تقریباً مانوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مَس ٹچ کرنا لَمْس ٹچ کرنا دونوں تقریباً ایک ہی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی مقابلے میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے مَسْحِ مَسْحِ کے ساتھ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مَسَحِ وَرْنَا اس کا اصل پرونانسیشن مَسْحِ 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 اور مَسْحِ میں فرق ہے مَسْحِ آپ نے کسی چیز کو چھوا اس کو مِم سین مَسْحِ کہتے ہیں آپ نے اگر کسی چیز کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہاتھ کو کھینچا تو اس کو مَسْحِ کہتے ہیں مَسْحِ کہتے ہیں اسی لئے وضو میں سر پہ مَسْحِ کرنا ہوتا ہے اِمْسَحُ رُعُوسَكُمْ بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْزُلَكُمْ وہاں پہ مَسْحِ سین مِم سین حِع ہے یعنی صرف ٹش نہیں کرنا ہے بلکہ ہاتھ کو کھینچنا بھی ہے بہرحال ترجمہ اس طرح ہو جائے گا جو اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جیسا کہ علامہ تورسی نے بیان کیا ابن عباس سے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ جب مدینہ آئے تو یہودی یہ گمان رکھتے تھے کہ دنیا کی مدت سات ہزار سال ہے اور ہر سال کی ایک دن کا عذاب ہوگا تو سات دن کا عذاب ہوگا قیامت کے دن فقط یہودیوں کو سات دن کا عذاب ہوگا تو یہ آیت نازل ہوئی ایام معدودہ ایام کس کو کہتے ہیں ایام معدودہ یعنی چند روز قلیل اگرچہ معدود کا مطلب ہوتا ہے محسات محسات یعنی جس کو شمار کیا جائے جیسے نا وہ قرآن کی آیت کیا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان تعد نعمت اللہ لا تحصا لا تحصا تحصا یعنی شمار کرنا معدودہ دیکھیں یہ اس آیت میں دونوں لفظ آئے ہیں ان تعد دو ادہ یعود دو شمار کرنا تحصا حی سعاد یہ تحصا حی حلوے والی سعاد اور یہ تحصا حیصا اور ادہ این ڈال ڈال ان دونوں کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا یہ جو آیت ہے ان تعد دو نعمت اللہ تعد دو یعنی ادہ یعود دو سے ہے یعنی اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو ان تعد دو نعمت اللہ لم تحصا کے شمار نہیں کیا جا سکتا ہے تو ادہ یعود دو ویسے شمار کے لئے آیا ہے اور یہاں پر ان کی مراد قلیل مراد ہے یعنی مدت قلیلہ مراد ہے توجہ فرمائے آپ نے یعنی ایام معدودہ یعنی قلیل قلیل ایام تو جو ان کا یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ان کی بری خصلتوں میں سے ایک خصلت ان کی بری تمناوں میں سے ایک باطل تمناوں میں سے ایک تمنا باطل عقیدہ باطل عقیدوں میں سے ایک عقیدہ کہ ان کا خیال یہ تھا کہ لن تمسنا دیکھیں اب آئے دیکھیں اچھا یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہاں پر اس نقطے یہاں پر مفسرین یعنی علامہ تبرسی وغیرہ یہاں پر جو وہ متعارض نہیں ہوئے بیان نہیں کیا کہ لام نون لن توجہ کیجئے گا دیکھیں عربی میں نیگٹیو معنوں کے لئے چند الفاظ استعمال ہوتے پہلے بھی ہم نے بیان کیے تھے لا لم ما ان یہ سب نیگٹیو معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح لن لام نون لن لیکن لام نون لن کی خصوصیت ہے اس کی خصوصیت کیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ نفی عبدی کے لئے آتا ہے دیکھیں نفی یعنی یہی نیگٹیو معنہ منع کرنا صحیح نا جیسے قرآن کے آیت کے لن ترانی یا موسی کہ اے موسی تو مجھے نہیں دیکھو گے لام نون لن میں جو نفی ہے جو نیگٹیو کا معنہ ہے اس کی خصوصیت یہ کہ نفی عبدی کے لئے آتا ہے نفی یعنی نیگٹیو عبدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی نفی کے لئے آتا ہے یعنی کبھی بھی نہیں possible نہیں ہے تقریبا اس کے اندر ایک اگرچہ نہیں بیان کیا جاتا ہے لیکن میں اس کو اس انداز سے سمجھانے کے لئے بیان کر رہا ہوں کہ ایک انداز سے جو کہ وہ possible نہیں ہے کا معنہ ہے لن ترانی یا موسیٰ کہ تم کبھی بھی مجھے نہیں دیکھو گے کبھی بھی تم مجھے نہیں دیکھو گے تو یہاں پر بھی لام نون لن آیا ہے یعنی یہودی کیا کہتے تھے کہ لن تمسنا نارا کہ نار یعنی جہنم کہ جہنم ہمیں مس نہیں کرے گی جہنم ہمیں ٹچ نہیں کرے گی اور لن تمسنا یعنی ہرگز بہرگز نہیں کرے گی صحیح نا مگر چند دن اور وہ ایام معدود آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ وہ ایام معدود سے مراد سات دن لیتے ہیں کیونکہ سات ہزار سال کی دنیا کہتے ہیں یہ لوگ سات ہزار سال کی دنیا ہے اور ہر ہزار سال کے لئے ایک دن بس یہ سات دن جو کہ وہ فقط عذاب ہوگا جہنم ہوگی اور اس کے بعد جو کہ وہ ہم خالدینہ جو خالدینہ فی الجنہ ہوں گے ہم تو قرآن اس عقیدے کو ڈینائک کر رہا ہے کہ قرآن اس عقیدے کو جو وہ باطل قرار دے رہا ہے لن تمسنا نارا کہ وہ کیا کہتے تھے یہودی کہ ہمیں جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی تمسنا نا نونالفنا یعنی ہم ہمیں یعنی نار مس نہیں کرے گی نا ہم کو تمسا کا جو اصل لفظ ہے نا نونالفنا ضمیر ہے یعنی ہم کو سہے نا اور اس کے روٹ ورزیں مسا تمسنا کا روٹ ورزیں مسا لن تمسنا نارا لن تمسنا نارو کہ جہنم ہم کو مس نہیں کرے گی ہرگز بہرگز الا مگر مس کرے گی کتنے دن کے لئے ایام معدودہ ای قلیلہ چند دنوں کے لئے کہ اس قلیلہ میں اختلاف ہے کہ وہ قلیلہ کیونکہ وہ کتنے دن ہے مثلا بات لوگوں نے کہا کہ جیسا کہ بیان کیا کہ سات دن کے لئے بعض نے کہا کہ چالیس دن کے لئے ہے کیوں چالیس دن کے لئے کیونکہ انہوں نے جو وہ گو سالہ پرستی جو کی تھی اس گائیں کے بچھلے کی جو عبادت کی تھی سامرے کے کہنے پر وہ چالیس دن کا عدد تھا جب حضرت حضرت موسیٰ علیہ نبی نوہ علیہ السلام جب کوہی طور کوہی طور پر کتے دن کے لئے گئے تھے بیان کیا ہے چالیس دن کے لئے چالیس دن کے لئے گئے ہیں چالیس دن کے لئے گئے تھے تو چالیس دن انہوں نے گو سالہ پرستی کی تھی اسے بچھلے کی جو کہ وہ عبادت کی تھی تو وہ فقط ہمیں عذاب ہوگا ان چالیس دنوں کا عذاب ہوگا اس کے بعد ہم جنت میں رہیں گے تو بہرحال یہ تو قرآن نہیں کہہ رہا کہ کتنے دن ہیں یہ بعض مفسرین اس انداز سے احتمالات دیئے ہیں اگر ان احتمالات کی کوئی آثنٹیسٹی نہیں ہے لیکن بہرحال قرآن کا جو ظہور قرآن ہے وہ ہمارے لئے کافی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ایام معدودہ یعنی ایام قدیلہ چند دن جو وہ ہمیں جہنم میں فقط ڈالا جائے گا اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے خب اب یہاں پر جو وہ قرآن ان کو توبیق کر رہا ہے قرآن ان کی مذہمت کر رہا ہے اور یہ بہت اہم نکتہ ہے توجہ کیجئے گا میں نے جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی جہاں پر علماء سو کی ساری تفصیل آئی تھی خب فقط وہ علماء کے اعتبار سے تھی اور ہمارے لئے بھی اس میں ہم نے اس کو بیان کیا تھا کہ ہمارے لئے اس میں کیا درس ہے یہ نکتہ اسی سے ہم متصل کر رہے ہیں کہ توجہ کیجئے گا کہ انسان بہت ساری چیزیں اپنے ذہن میں اپنے عقیدے میں اپنے ایمان میں لے کر آتا ہے جبکہ اس کا کوئی قرآن اور سنت اور روایات اہل بیت اتھار علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے خب جس طرح سے یہ یہودی یہ یہودی علماء اسی طریقے یہ یہودی عوام اسی طریقے سے اپنا یہ عقیدہ بنائے ہوئے تھی یہ اپنا عقیدہ بنائے ہوئے تھی کہ ہمیں جہنم فقط چند دنوں کے لئے ہی ٹچ کرے گی چند دنوں کے لئے ہی ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو قرآن یہاں پر ان کو توبیق کر رہا ہے ڈانٹ رہا ہے قل اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کہہ دو ان لوگوں کو کن لوگوں کو یہ جو یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں ہم چند دنوں کے لئے فقط جائیں گے ان سے کہہ دو کیا کہہ دو یہاں پر دیکھیں یہ اصل میں جو آگے کی عبارت ہے اتخصم اتخصم انداللہ احدا خب اتخصم اس کے روٹ ورز کیا ہیں اخذہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اغذ کرنا مشکل اردو میں استعمال ہوتا ہے یعنی لینا ایک ہے اعتا ایک ہے اغذ اعتا کسے کہتے ہیں دینے کو کہتے ہیں اتا کرنے کو کہتے ہیں اغذ کس کو کہتے ہیں لینے کو کہتے ہیں سینا اتخصم انداللہ احدا خب یہاں پر یہ در حقیقت قرآن یہ انداز سوالی انداز ہے سوالی انداز ہے اور قرآن جب بھی سوال کرے تو ہمارا والا سوال نہیں ہوتا ہے جو میں نے متعدد مرتبہ آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ ہمارا سوال کرنا کیا ہوتا ہے ہمارا سوال کرنا در حقیقت جہالت کی بنا پر ہوتا ہے نا جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے جب ہم کسی سے کوئی سوال کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں استفام استفام یعنی طلب فہم کرنا طلب فہم کرنا استفام یعنی ہم حالات معلوم کر رہے ہیں یا کوئی بھی چیز معلوم کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کوئیسشن سوال استفام تو ہم جب بھی سوال کرتے ہیں تو یہ استعفام یہ سوال کسی چیز کے لئے ہوتا ہے کہ وہاں پر سائل یعنی سوال کرنے والا جاہل ہے وہاں سوال کرنے والا جاہل ہے جو بھی سوال کر رہا ہے آپ کتنے بجے آئے گھر خب اس کا مطلب مجھے نہیں معلوم کہ کتنے بجے گھر پر آپ آئے تو سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کتنے بجے گھر پہنچے تو جہاں پر بھی انسان یعنی سوال کی بنیاد سوال کی حقیقت کیا ہے کہ سوال کرنے والا جاہل ہوتا ہے خب تعال اللہ علوون کبیرہ خدا کی نسبت جو وہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے ممکن نہیں ہے کہ خدا ود مطال جو ہے وہ نعوذو بلہ منزالی جو وہ کسی چیز سے متلے نہ ہو آگا نہ ہو لہذا خدا جب سوال کرتا ہے کئی مقامات پر خدا قرآن میں جو کو سوال کرتا ہے تو وہاں پر استعفام استعفام میں حقیقی نہیں ہوتا ہے وہاں پر سوال سوال حقیقی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہاں پر سوال کیا ہوتا ہے مختلف اس کو کہتے ہیں مختلف اغراض ہوتی ہے سوال کی اب یہ تفصیلی گفتگو ہے کہ سوال یہاں پر استعفام استعفام کی معنی میں ہے لیکن غرق مختلف ہوتی ہے جیسے ہم بچے کو مثلا جب ڈانٹ رہے ہوں تو ہم بچے کو کیا کہتے ہیں کہ ڈانٹنے کیلئے یہ تم نے کیا ہمیں معلوم ہے کہ اس نے کیا لیکن یہاں پر ہم سوال کے ذریعے سے اسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات سوال انکار کے لئے ہوتا ہے انکار کے لئے ہوتا ہے مثلا ہمیں معلوم ہے کہ بچے نے نہیں گرایا ہم بچے سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے گرایا یعنی جب مثال کے طور پر توجہ کریں یہ کہاں پر ہوتا ہے مثال کے طور دو بچے لڑ رہے ہیں دو بچوں نے جو کوئی شرارت کی ایک ہمارا بچہ ہے ہم میزوان ہے ایک مہمان ہمارے گھر پر بچہ آیا ہوا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بچے نے یہ کام نہیں کیا ہے تو اب ہم اسے سوال کرتے ہیں کیا تم نے گرایا یعنی در حقیقت یہاں پر انکار ہے یعنی تم نے نہیں گرایا ہے یہاں اس کو کہتے ہیں استعفام استعفامے انکاری کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں استعفام استعفامے انکاری یعنی سوال میں ہی انکار موجود ہے اب یہاں پر بھی قرآن یہ جو سوال کر رہا ہے احد احد کہتے ہیں وعدے کو کیا تم نے عقض کیا ہے لیا ہے عند اللہ یعنی من جانب اللہ عندہ یعنی من جانب اللہ عند مختلف الفاظ کے جملے سے اس کا معنی بیان کیا جائے گا عند اللہ یعنی من جانب اللہ یعنی اللہ کی جانب سے اللہ کی طرف سے یعنی آسان الفاظ میں کیا تم نے اللہ سے کوئی احد لیا ہے کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے توجہ کریں توجہ کیا آپ نے کہ کیا تم نے احد و پیمان لیا ہے احد یعنی احد و پیمان احد پیمان وعدہ پرومیس میساق یہ سب جگہ تقریبا ایک ہی معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے توجہ فرمایا آپ نے کہ اگرچہ میساق اور احد میں ایک فرق ہے کہ واقعی والی آیت میں اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے لیکن جو ہے وہ احد یعنی اگریمنٹ اگریمنٹ احد این دو چشمی ہے دال جو یہاں پر لفظ آیا ہے کہ کیا تم نے جو ہے وہ خدا سے اہد و پیمان لیا ہے کہ خدا تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا تو یہ در حقیقت توجہ کریں جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے پیمان لیا ہے خدا سے خدا سے کیا تم نے اہد و پیمان لیا ہے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں خدا جہنم میں نہیں ڈالے گا خب معلوم ہے کہ یہاں پر یعنی ایسا نہیں ہے دیکھیں سوال کے ساتھ انکار ہے یہاں پر توجہ فرمایا آپ نے یعنی ساری مثالوں کو چھوڑ دیں خدا یہ بہتری مثالیں خدا سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم نے اہد و پیمان لیا خدا سے کہ سوال حقیقی ہے استعفام استعفام میں حقیقی ہے یہ کہ خدا سوال کر رہا ہے کہ کیا تم نے اہد و پیمان لیا ہے خدا سے کہ خدا تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا خب معقول نہیں ہے خدا کو نہیں معلوم تھا خدا بھول گیا تھا نا حضور بھی نامنزالش لہذا خدا سوال کر رہا ہے کہ ارے مجھے معلوم یاد نہیں ہے کیا تم لوگوں نے اہد و پیمان لیا تھا خب معقول نہیں ہے تو یہاں پر question اور سوال کس معنی میں ہے انکار کے معنی میں تو اس کو کیا کہتے ہیں استعفام استعفام میں انکاری کہتے ہیں یعنی ایسا نہیں تھا توجہ فرمایا آپ نے خوب کیا تم نے جو خدا سے کوئی اہد و پیمان لیا اس میں پھر قرآن کہتا ہے آگے کی عبارت کیا ہے قرآن کی آگے کی آیت کیا ہے فلن یخلف اللہ فلن یخلف اللہ اہدہو دیکھیں یہاں پر ایک یہ جو ہے عبارت فلن یخلف اللہ اہدہو اچھا لام نون لام نون جو اوپر بیان کیا نفی کے لئے آتا ہے اس کی ایک اور خصوصیت ہے عمل کے اعتبار سے ورکنگ کے اعتبار سے کہ لام کیا کرتا ہے لام نون لن کیا کرتا ہے جب کسی فیل کے اوپر داخل ہوتا ہے فیل مظہرے کے اوپر تو اسے پیش کی جگہ زبر دے دیتا ہے جیسے یہاں پر لن یخلفہ پڑھیں گے اس کو اگر یہ لام نون لن داخل نہ ہوا ہوتا تو کیا پڑھتے اس کو یخلفو پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں یخلفو یخلفہ کس کی وجہ سے پڑھ لیں لام نون کے آنے کی وجہ سے فلن یخلف اللہ اہدہو یہاں پر عبارت ایک دیکھیں قرآن بہت ہی کیلکولیٹڈ عبارت کو استعمال کرتا ہے بہت ہی مہد یعنی یہی فساد و بلاغت قرآن کی کہ قرآن جو ہے وہ کم الفاظ میں فساد و بلاغت کے معنی کیا ہے کہ کم الفاظ میں زیادہ معنی بیان کرنا تو در حقیقت جو اس کی عبارت ہے وہ یوں عبارت ہے کیا ہے عبارت کہ یہ فلن یخلف اللہ اہدہو در حقیقت ایک شرط کی جزا ہے شرط اور جزا پہلے بھی آپ کی خدمت میں میں نے بیان کیا تھا شرط اور جزا کس کو کہتے ہیں کاؤز اور ایفیکٹ آسان سمجھانے کے لئے مجھے ایک جیکلیٹ کو نہیں معلوم انگلیش کی ٹمیس کو کیا کہتے ہیں شرط اور جزا کو اس طریقے سے توجہ کریں کہ اگر تم میرے گھر آوگے تو میں تمہیں دعوت دو تو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا تو اگر تم میرے گھر آوگے یہ جب اگر کے ساتھ کوئی بھی جملہ ہو تو اسے کہتے ہیں شرط اور اس کی جزا کیا ہے کہ میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا تو اس کو کہتے ہیں شرط اور جزا تو یہ جو فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ یہ درحقیقت جزا ہے اس کی شرط عبارت میں چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہے یعنی اصل عبارت اس کی کیا ہے اس کی عبارت اصل یہ ہے کہ اِنْ كُنْتُمْ قَدْ تَخَفْتُمْ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا اگر تم نے جو وہ اللہ سے عہد و پیمان لیا ہوتا تو خدا کبھی بھی اپنے وعدے کی مخالفت نہ کرتا جبکہ قرآن میں فقط کتنا اسے مال ہوا ہے دیکھیں عبارت دیکھیں قرآن کی قُل اَتْتَخَفْتُمْ عَلْدَ اللَّهِ عَهْدًا کیا تم نے خدا سے اہد و پیمان لیا ہے پس خدا جو کبھنے اہد کو توڑنے والا نہیں ہے خب در حقیقت یہاں پر ایک عبارت محضوف ہے عبارت جو وہ چھپی ہوئی ہے یعنی اس کو اگر ہم عبارت کو کھولیں تو یوں بنے گی عبارت کہ اگر تم نے خدا سے اہد و پیمان لیا ہوتا تو خدا بند مطال ہرگز بہرگز اپنے اہد و پیمان کی مخالفت نہ کرتا فلائی یخلف اللہ اہدن یخلف کسے کہتے ہیں یخلف کہتے ہیں آہ مخالفت بھی ہم اسی تقریبا معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ خلف وعد یعنی وعدہ توڑنا اہد توڑنا خلف یخلف وعد مخالفت یہ تقریبا ایک ہی معنی میں ہے یعنی توڑ دینا جوڑ دینے کی مقاملے میں یعنی اگر جو ہے وہ خدا نے تم سے وعدہ کیا ہوتا تم نے خدا سے وعدہ اہد لیا ہوتا اگر تم نے خدا سے اہد لیا ہوتا کہ خدا تو اہد کر ہم سے ہم اللہ اور حضور موسیٰہ پر ایمان لاتے ہیں تو ہم سے اہد کر کر ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا تو یہ خدا سے اہد ہو گیا اگر تم نے خدا سے اہد لیا ہوتا تو خدا جو کیوں ممکن نہیں تھا کہ خدا اپنے وعدے کی مخالفت کرے اب یہاں پر قرآن توجہ کیجئے گا یہاں پر قرآن ایک قانونِ اساسی کو بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے جو عدلِ الٰہی کے مطابق ہے عدل خدا عادل ہے یعنی کیا مطلب خدا عادل ہے اب میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں یہ اس کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اس کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے ایک بات کہہ رہا ہوں خدا عادل ہے کا مطلب کیا ہے یعنی خدا ظلم نہیں کرتا ہے اور ظلم میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ خدا اپنے وعدے کی مخالفت کرے تو یہ نعوذب اللہ منظر لکھ خدا ظلم کرنے والا ہو جائے گا توجہ فرمایا آپ نے پس خدا عادل ہے خدا عادل ہے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں یعنی خدا ظالم نہیں ہے خدا ظالم نہیں ہے ہم جو پڑھتے ہیں اصول دین میں خدا عادل ہے یعنی خدا ظلم نہیں کرتا ہے خوب انہی خدا کی طرف خدا کی نظبت ہی ظلم کیا ہو جائے گا خدا کی نظبت ظلم ہی ہو جائے گا کہ خدا اپنے وعدے کی مخالفت کرے خدا یہ کہہ کہ اطاعت کرنے والے کو میں جنت میں ڈالوں گا اسے انعام دوں گا یہ خدا کا وعدہ ہے یہ خدا کا وعدہ ہے یہاں پر ایک نقطع کی خطب میں ارز کر دوں کہ خدا وعدہ کی مخالفت نہیں کرتا ہے اہد کی مخالفت نہیں کرتا ہے لیکن اس کی مخالفت کرنا خلاف عدل نہیں ہے کہ اگر خدا یہ کہے کہ جو میری معافیت کرے گا جو میری مخالفت کرے گا اسے میں جہنم میں ڈالوں گا نہیں یہ کوئی خدا کا وعدہ نہیں ہے توجہ کیا آپ نے یہ وعدہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا نے ایک خبر دیئے اور خدا نے خود بیان کیا ہے کہ میں مختلف مقامات پر جابر غفران شفاعت یہ سارے وہ انعوین ہیں جو خود قرآن بیان کرتا ہے شفاعت کا عنوان غفران کا عنوان کہ خدا چاہے جس کو چاہے قرآن نے مقا قرآن میں یہ بات کہی ہے خدا نے مطالنے کہ خدا جس کو چاہے معاف کر دے یہ خلاف عدل نہیں ہے یہ ظلم نہیں ہے کہ خدا کسی کو معاف کر دے لیکن یہ خدا ون مطالنے یہ خدا ون مطالنے اپنے اوپر ایک قانون بنایا ہے کیا قانون بنایا ہے کہ خدا اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا صحیح نا اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا کہ اگر کسی کو ایک ساتھ وعدہ کیا کہ اگر وہ جیسے بعد والی آیت آیت نمبر ایٹی ٹو میں جس طرح یہ خدا کا وعدہ ہے کیا ہے جو ایمان لے کر آیا اور نیک عمل کو انجام دیا وہ اصحاب الجنت میں سے اور وہ ہمیشہ جو کہ جنت میں رہے گا یہ خدا کا وعدہ ہے خدا اس کی وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا کیوں اسے خدا عادل ہے خدا ظلم نہیں کرتا ہے توجہ فرمایا آپ نے پس یہاں پر بھی خدا ون مطال یہ کہہ رہا ہے کہ کیا اسی قانون اقلی کی طرف خوران اشارہ کر رہا ہے ایک اقلی قانون وہ اقلی قانون کیا ہے کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے خدا عادل ہے خدا عادل ہے اب یہاں پر ایک نکتے کی اجازت دید ایک نکتہ آپ کی خدد میں احس کر دوں کہ توجہ کریں خدا خدا جو ہے وہ جو ہے وہ دیکھیں خدا میں اب یہ ایک بحث تفصیلی بحث ہے جو میں فیلال یہاں پر نہیں کرنا چاہتا کہ خدا کی نسبت ظلم کس طریقے سے possible ہے یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے صرف میں ایک اشارت ایک نکتہ آپ کی خدد میں ارز کر دوں کہ اگر خدا اپنے خدا اگر چاہے تو اپنے وعدی کی مقالبت کر سکتا ہے کیونکہ مالک علالکل ہے وہ خدا کی نسبت کوئی چیز کوئی حق نہیں رکھتا ہے خدا سے لیکن چونکہ خدا جو وہ انسان کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے لہذا اقل یہ کہتی ہے کہ خدا وند مطال یہاں پر اپنے وعدی کی وعدی کی خدا کے وعدی کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہے گا جب خدا کے وعدی کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہے گا تو کوئی انسان اعتاب کی طرف نہیں جائے گا یہ میں نے چند جملے بریکٹ میں کہیں جس کو سمجھ میں آگئے سمجھ میں آگیا وہاں جو ہم آگے چلتے ہیں پس توجہ کریں کیا کہ قرآن ہے قل اتخف تم عند اللہ اہدا فلن یخلف اللہ اہدہو کہ خدا وند مطال یعنی اگر تم نے خدا سے وعدہ لیا ہوتا تو خدا ہر جز و ہر جز اپنے وعدی کی مخالفت نہ کرتا خب اعتقادات میں اپنے دینی ایمان اور دینی تعلیمات میں بہت ساری چیزیں ممکن ہم ذہن میں بنا لیں اور بھی قرآن اس کی توبیق کر رہا ہے قرآن اس کی مضمت کر رہا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ تمہیں جہنم ٹچ نہیں کرے گی کیا تم نے خدا سے اہد و پیمان لیا ہے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تم لوگ خدا کی طرف وہ نزبت دیتے ہو جس کو نہیں جانتے ہو خب خدا کی طرف نزبت دینا خب دیکھیں جوٹ جوٹ بولنا جوٹ کس کو کہتے ہیں جوٹ کی دیفنیشن کیا ہے جوٹ کی دیفنیشن یہ ہے کہ آپ حقیقت کے برخلاف کوئی بات کہیں انسان اپنی زندگی میں بولنے میں احتیاط کریں ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں سنی سنائی باتیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے اس کے باوجود ہمیں ایک بات کر رہے ہیں اور اگر ہم اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہیں مطمئن نہیں ہیں تو شرعن یہ جوٹ کی دیفنیشن میں داخل ہے جوٹ کی دیفنیشن میں داخل ہے توجہ فرمائے لہذا قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے خدا سے یہ وعدہ کیا ہے خدا سے تم نے اہد و پیمان لیا ہے کس بات کا کہ تمہیں جہنم ٹیش نہیں کرے گی یا تم خدا کی طرف وہن بات نزبت دے رہے ہو جس کو تم نہیں جانتے ہو ام تقولون یعنی پلورل ہے یہ یا تم لوگ جو کہہ رہے ہو علی اللہ اللہ کی اوپر جو بات کر رہے ہو ما وہ بات کہ لا تعالیمون جس کو تم نہیں جانتے ہو خوب توجہ کریں یہ کہاں سے پتہ چلے کہ خدا عذاب کرے گا یا نہیں کرے گا کتنے دن عذاب کرے گا کتنے دن عذاب نہیں کرے گا کہاں سے پتہ چلے گا یہ ایک ہی ذریعہ ہے وہ کیا ہے وحی کے ذریعے سے صحیح نا اس کے علاوے کوئی اور ذریعہ ہے کہ خدا جنت میں کیا کرے گا جہنم میں کیا کرے گا خدا کا نظام کیا ہوگا خدا کیا جنت کیا جہنم کیا قیامت کیا بردر کیا وہ بھی کیسے پتہ چلے گا صرف ایک ذریعہ ہے وہ کیا ہے وحیِ الہی خدا کی وحی چاہے قرآن کی شکل میں ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو اور ان کے ذریعے سے ان کی بات اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کے ذریعے سے آئے تو جو بھی بات ہمیں پتا چلے گی وہ کیا ہوگی وحی کے ذریعے سے معلوم ہوگی اس کے علاوہ ساری باتیں کیا ہیں مالا تعلمون جس کو ہم نہیں جانتے لہذا اب اگر ہم خدا کی طرف نزبت دیں کہ خدا نے ایسا کہا یا خدا ایسا کرے گا اور قرآن اور سنت اور اہلِ بیت اتھار علیہ السلام نے اگر یہ نہ فرمایا ہو تو یہ کیا ہو جائے گا یہ افطرح علیہ اللہ ہو جائے گا افطرح یعنی بہتان ہو جائے گی یہ خدا کی اوپر خدا کی اوپر الزام ہو جائے گا خدا کی طرف جھوٹ ہو جائے گا لہذا خدا اندھے مطالق قوم بنی اسرائیل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں تھی ان کو اس طریقے سے ڈانٹری توبیخ یعنی ڈانٹنا ملامت کرنا مضمت کرنا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جہنم ہمیں تچ نہیں کرے یہ اللہ یام مادودہ تو ان سے کہہ دو کہ کیا تم نے اہد و پیمان لیا خدا کی اوپر کہ اگر اہد و پیمان لیا ہوتا تو خدا اپنے بادے کی مخالفت نہ کرتا اہد و پیمان لیا ہے یا تم جو خدا کی طرف وہ بات منصوب کر رہے ہو جس کو تم نہیں جانتے ہو سہی نا یعنی جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ خوب یہ آیت نمبر ایٹی مکمل ہو گئی اسی مکمل ہو گئی اس کے بعد کی جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئتو ف اولائکا اصحاب النار ہم فی خالدون بلا یہ جو بلا ہے اچھا اب یہاں پر بلا پرونانسیشن میں دونوں ایک جیسے ہیں ایک تو وہ بلا ہے جو اردو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے مبتلا ابتلا وہ بلا ابتلا یعنی انسان کسی چیز میں گرفتار ہو جائے وہ اس کے آخر میں یہ یعنی ہے سہی نا یہ بلا ایک خاص ورڈ ہے جو ابھی آیت نمبر ایٹی ون سورہ بخرا کے آیت نمبر ایٹی ون میں آیا ہے وہ عام طور پر بے لام عام طور پر بابی افتیال سے آتے ہیں افتلا مبتلا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ بلا در حقیقت نام کی طرح استعمال ہوتا ہے دیکھیں عربی کی خصوصیت ہے کہ عربی زبان میں دو لفظ سیملر ہیں نام اور بلا نام اور بلا دونوں جواب کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے ہم اگر کسی سے یہ کہیں کہ مثال کے تو آپ نے یہ کیا تو ہم کیا کہتے ہیں ہاں انگلیش میں کہتے ہیں یس تقریبا آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح انگلیش میں کسی بھی چیز کے پوزیٹیو جواب میں یس کا استعمال ہے نیگٹیو جواب میں نو اور نہیں کا استعمال ہے اسی طرح عربی میں نام یس اور ہاں کی جگہ استعمال ہوتا ہے اور بلا نو اور نہیں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ در حقیقت یہاں پر بلا یعنی اس اچھا دیکھیں توجہ کریں اگر آپ دیکھیں ٹیکنیکلی تو آیت نمبر ایٹی میں خدا نے کوئی بات حتمی نہیں کی توجہ کریں کوئی بات حتمی نہیں کی کیا کہا آیت نے صرف ان لوگ ایک بات کہی کیا کہی کہ ان سے وہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جہنم انہیں ٹچ نہیں کرے مگر چند دن کے لئے تو ان سے سوال کر لو کہ کیا خدا سے ان لوگ کا وعدہ ہے یا اور خدا یا وہ لوگ خدا کے پر وہ بات کہتے ہیں جن کا علم نہیں ہے تو خدا نے یہاں پر کوئی جواب نہیں دیا کہ آخر بلاخر بات کیا تھی تو بلا سے خدا آ کر اس کو ڈینائی کر رہا ہے کہتے ہیں بلا یعنی ایسا نہیں ہے بلا من قصب سیئتن توجہ کیا آپ نے بلا نہیں ایسا نہیں ہے اب یہاں پر خدا ایک اور نیا قانون دے رہا ہے کیا من قصب سیئتن خوب من قصب قصبہ کسے کہتے ہیں قصبہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پہلے بھی شاید یہ لفظ آیا تھا میرا خیال ہے اوپر ہی کہیں یہ لفظ آیا ہے یہ آیت نمبر سیونٹی نائن میں وَعِلُوا لَهُم مِمَّا يَسِّبُون یہاں پر یہ لفظ ہے تھا کہ وہاں ہے ان لوگوں کے اوپر وہ لوگ جو قصب کرتے ہیں کماتے ہیں کمانا لینا سینا من یعنی جو لوگ قصبہ سیئتن جو لوگ لیتے ہیں کسی اس کو لیتے ہیں سیئا سیئا کسے کہتے ہیں سیئا برائی کو کہتے ہیں سیئا برائی کو کہتے ہیں سی برا من قصبہ سیئتن ہاں یعنی تقریبا اگر بلا کا ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ دیکھیں ترجمہ جو ہے اس کا جو کرتے ہیں وہ ہاں کا معنی کرتے ہیں بلا کا لیکن اس ہاں میں نہیں چھپا ہے توجہ کیا آپ نے اس ہاں میں نہیں چھپا ہے اسی لئے میں نے کہا نا کہ یہ بلکل یس اور نو اور ہاں اور نہیں کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کا جو ترجمہ کریں گے وہ ہاں کا معنی کریں گے لیکن ہاں نیگیٹیو کے ساتھ ہاں ہے یہ خیر اللہ یہ حال اسی لئے اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں بہرال فارسی ترجمہ بھی میرے سامنے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہے آری آری ہاں کے لئے استعمال کرتے ہیں جسا ہم اردو میں ہاں استعمال کرتے ہیں اسی طرح آری استعمال کرتے ہیں جبکہ یہاں پر نہیں کی معنی میں ہیں یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ نام اور بلا ایک ہی معنی میں ہیں لیکن یعنی ہاں ایک جگہ ہاں یعنی آپ یہ سمجھے یہ زیادہ سمجھانے کے لئے اچھا اچھی مثال رہے گی کہ عربی میں یعنی دو لفظ ہیں ایک ترجمہ ہیں لیکن مختلف معنی میں ہیں دیکھیں واپس میں جملہ کہوں دو لفظ ہیں ترجمہ ایک ہے لیکن معنی مختلف ہے دو لفظ کیا ہے نام اور بلا ترجمہ کیا ہے ہاں پارسی میں آری انگلیش میں یس لیکن معنی پھر اس کے مختلف ہے ایک دفعہ ہاں آیا ہے آپ نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے ایک دفعہ ہاں آپ نے جو بات کہی ہے وہ غلط ہے یہ اس کو سمجھانے کے لئے جو وہ یہ بہترین الفاظ ہو سکتے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے نام اور بلا کے لئے یعنی یہ جو تم نے کہا کہ جو وہ جہانم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے ہاں اس ہاں میں نہیں ہے یہ یعنی ایسا نہیں ہے یہ بلا من کا سبا جو بھی اب یہاں بے خدا کانون دے رہا ہے من کا سبا سیئے اتن جو بھی سیئے کو برائی کو کسب کرتا ہے کماتا ہے اکھٹا کرتا ہے جمع کرتا ہے کیا مطلب وہ اس کا برائی کو کماتا ہے کیا مطلب وہ اس کا یعنی برا کام انجام دیتا ہے گناہ کرتا ہے معاصیت کرتا ہے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَتِعَتُهُ اور خطائیں توجہ کریں سیئے اور خطیعہ اچھا یہاں پر ایک نقطہ کی خدمت میں ارز کر دوں اور اس نقطے کی حد تک انشاءاللہ آج اس کو گفتگو کو مکمل کر دیتے ہیں اگلے دفعہ انشاءاللہ اس کو اسی آیت کو آگے بڑھائیں گے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَتِعَتُهُ ظاہرم یہی پر علامت عبرسی نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ خطیعہ اچھا قرآن میں بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے کہ الفاظ کون سا ورڈ یعنی کئی ساری ہمارے پاس قیرتیں ہیں قیرت قیرت کس کو کہتے ہیں ہمارے پاس کل سات قیرتیں مشہور ہیں سات قیرتیں قرآن سبعہ حافظ و قصائی سات قرآن ہیں کہ جو آئیم آئی اتحال مسلم کے زمانے سے یہ ان سے ہمارے پاس یعنی ان کی قرآن کے سات قرآن نکل ہوا ہے خود ان سات قرآن قرآن پلورل ہے قاری کی قرآن کے جو سات قرآن ہیں سات قاری ہیں خود ان میں اختلاف ہے یہ ایک بہت بلا پرابلم ہے فقی علیاء سے کہ ہم قرآن نماز میں قرآن کس قاری کے حساب سے پڑھیں کس قاری کے حساب سے پڑھیں تو بعض قاریوں نے اس کو خطیعات ہی جمع کے ساتھ پڑھا ہے خطیعات خطیعات سنگیلر ہے اس کی پلورل کیا بنتی ہے خطیعات یعنی یوں پڑھا ہے وَأَحَاطَدْ بِ خَطِعَاتُهُ علیس کے ساتھ جبکہ یہاں پر ہمارے جو قرآن میں موجود ہے وہ ہے خطیعہ ایسے یہ جو ہمارا قرآن ہے یہ ایران ایراق انڈیا پاکستان یہ قیرتیں ہمارے پاس ہیں اس کے مدد مقابل ٹیونیوس وغیرہ میں جو قرآن ہے اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں تھوڑے سے مختلف ہیں تو یہ ایسا نہیں کہ جو وہ الفاظ کے اعتبار سے بلکل سیم اور بلکل مساوی ہے نہیں بعض بات جگہ پہ لہذا اللہ مطابق کی جنہوں نے تفسیر مجموع بیان لکھیے اس پہ بڑا انہوں نے اس پہ ورکنگ کیے کہ فلاں قاری نے کیا پڑھا ہے فلاں قاری نے کیا پڑھا ہے فلاں قاری نے اس کو کس طریق سے پرنونس کیا ہے تو یہ ایک نقطہ ہے کہ جو آپ کی صدر میں بیان کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا واصر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین